اسلام علیکم اس ویڈیو میں دو ویڈٹ میں گھر میں آپ کو دھنیہ اگانے کا مکمل طریقہ بتائیں گے گھر کے استعمال کے لیے دھنیہ کے پودے یوسفل ہوتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ ان کو اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں اس کو اگانی کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو نورمل بیج جو کہ بازار سے لے کے آتے ہیں اس سے اگا سکتے ہیں سب سے پہلے ثابت دھنیہ کے جو بیج ہے اس کو ہاتھ پہ رکھ کے تھوڑا سا مسل لیں اس کا جو گول بیج ہے اس کو تھوڑا سا مسل لیں گے تو اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے دھنیہ لگانے کے لیے مختلف اقسام کے گملے استعمال کیا سکتے ہیں جبکہ اس کو گارڈن میں آپ لگانا چاہیں تو گارڈن میں بھی لگا سکتے ہیں گملوں میں اگر آپ گول گملہ استعمال کر رہے ہیں تو دہ سنچ کا گملہ اس کے لیے بہتر رہا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو چوڑے گملوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے گملوں میں مٹی کے بہت سے مکس بنایا جا سکتے ہیں ایک مکس یہ ہے کہ آپ دو اسے مٹی لیں اس میں ایک حصہ کمپوسٹ مکس کر لیں کمپوسٹ کوئی سب بھی مکس کیا جا سکتا ہے جیسا کہ پتوں کا کمپوسٹ گوبر کا کمپوسٹ یا ورمی کمپوسٹ وغیرہ کمپوسٹ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو کسی بھی بازار سے نرسری وغیرہ سے مل جائے گا ایک حصہ اس میں ریت جو کنسٹرکشن والی ریت ہوتی ہے وہ مکس کر لیں ریت مکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوائل نرم رہتی ہے اور سخت نہیں ہوتی اس مکس سے گملے کو بھر لیں اور اس کو اچھا پانی لگا دیں اس کے بعد گملے کے درمیان میں چھٹکی بھر دنیے کے بیچ ڈال دیں اور اس کے اوپر ایک ہلکی سی اسی مکس کی لیئر دے دیں اس کے بعد موسم کے حساب سے گملے کو رکھیں اگر آپ زیادہ گرمی والے دنوں میں لگا رہے ہیں اس کو ہلکے سائے میں رکھیں اور اگر آپ بہت تھنڈ والے دنوں میں لگا رہے ہیں تو اس کو کسی دھوپ والی جگہ پہ پلاسٹک شیر سے کور کر کے رکھیں تاکہ اندر حبس بنے اور بیچ کی سپروٹنگ شروع ہو جائے جب بیچ اگرہ شروع ہو جائے تو گملے کو اچھی روشنی والی جگہ پہ رکھیں جتنی اچھی روشنی والی جگہ پہ رکھیں گے اتنے تیزی سے پودے گروہ کریں گے جب دھنیاں تیس سے پینتیس دن کا ہو جائے تو پھر اس کی آپ ہلکی ہلکی ہارویسٹنگ کرنی شروع کر سکتے ہیں اس کی ٹینیاں آپ اوپر اوپر سے کٹ کے استعمال کر سکتے ہیں جبکہ نیچے سے یہ دوبارہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور اس کے بعد آپ کا دھنیاں پانی لگاتے رہیں گے دھنیاں فریش آپ کو حاصل ہوتا رہے گا اس طریقے سے گملوں میں دھنیاں لگا کے گھر کی ضرورت کے لیے فریش دھنیاں حاصل کیا جا سکتا ہے امید ہے ویوز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بات ہوتی ہے پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ